اسلام علیکم گائز وہ پاگل سی ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سارا کو اس کا کلائنٹ بہت تنگ کرتا ہے بےہدہ باتیں کرتا ہے جس سے سارا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے تھپڑ مار دیتی ہے سارا غصے میں اوفیس آتی ہے تو اس کے بوز کو پہلے ہی کلائنٹ نے کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا سارا کے بوز سارا کی بہت انسلٹ کرتے ہیں کہ آج تمہاری وجہ سے مجھے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے سارا بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ نوکری کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں آج اور ابھی ریزائن دیتی ہوں اور جو قانونی کاروائی کرنی ہے آپ کر لیں سارا کے بوز کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں میرا فلیٹ خالی کرو اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں سارا کے پاس اب کوئی ٹکانہ نہیں رہا ذہین کے پاس وہ لوٹ کر واپس جانا نہیں چاہتی پھر سارا بوہ کو کال کرتی ہے کہ بوہ میں آپ کے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہوں میرے پاس آپ کے علاوہ رہنے کے لیے کوئی ٹکانہ نہیں ہے سارا اپنا سامان پیک کر کے نکلنے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر وہاج آ جاتا ہے وہاج سارا سے کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں اچھا فلیٹ لے کر دوں گا جہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی سارا وہاج سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی سارا کی ایسی باتیں سن کر وہاج کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ سارا پر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم میری بات مان جاؤ سارا وہاج کو تھپڑ مار دیتی ہے اور شیشہ اس کے سر میں مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر ذہین کا دل بہت پریشان ہوتا ہے وہ سارا کے گھر آتے ہیں اسے ملنے جبکہ سارا تو وہاں سے چلے گئی ہوتی ہے ذہین سارا کو کال کر کے پوچھتا ہے سارا بتاتی ہے کہ ذہین میں بوا کے پاس حیدر آباد جا رہی ہوں پلیز میرے پیچھے تم نہ آنا دوسری طرف شاسمہ اپنی لائف کو انجوائی کرتی پھی رہی ہے مسٹر احسن شاسمہ کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کہاں ہو تمہیں آفیس میں ہونا چاہیے شاسمہ تمہاری وجہ سے ہماری شیئرز کسی اور کمپنی نے خرید لیے میں جلد واپس آ رہا ہوں اور میں آ کر پتا لگوا ہوں گا کہ وہ کون سی کمپنی ہے جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتی ہے شاسمہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ کمپنی وہاں جو شاسمہ نے کھولی ہے بس مسٹر احسن کی ساری پروپرٹی حاصل کرنے کے لیے